موسیقی نمشکا سواہت آپ سبھی کا سلسلہ بزار اکامے میں ہوں آپ کے ساتھ اکھلے شاٹھی اور سلسلہ بزار اکامے آپ سبھی کے لئے ایک بار پھر سے لے کر آزیر ہوں یہاں پر کمیونٹی بزار کا اپ ڈیٹ لے کر یہاں سے آگے بڑھیں گے بات کریں گے اگری کمیونٹیز کی روپا جی سے جانیں گے کہ اگری کمیونٹیز میں کہاں کمائی کے موقع ہیں اور شروعات کریں گے سب سے پہلے منتھ آئل سے روپا جی آپ نے منتھ آئل کا ٹارگٹ دیا تھا گیارہ سو پچاس سے بارہ سو کے بیچ کا رینج رہے گی کلکوم نے گیارہ سو بیس تیس اسی دیار میں دیکھا تھا آج دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے منتھا اب تیجی کی اور جاتے نظر آ رہے ہیں ایم سی ایکس پر منتھا دیکھنے گیارہ سو پچاس کی اوپر ٹریڈ کرتا نظر آ چکا ہے تو روپا جی اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر منتھا کا وعدہ بزار یہاں پر سسٹین ہو جاتا ہے تو کیا آگے بارہ سو کیا لیول بھی جلدی دیکھنے کو مل پائے گا دیکھیں بالکل ایک سیکٹر ہے منتھا میں یہاں سے تیجی بن سکتی ہے کافی ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مارکس سسٹین ہوا ہے اور ایک دیماند یہاں پر دیکھائی بھی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بردار سسٹینیبلیٹی دکھا سکتا ہے اور جب تک گیارہ سو کے اوپر سسٹین ہے تب تک آپ مانکے چلیے کہ اس میں بارہ سو تک کا ٹارگیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ اپریل منتھ میں ہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ریلی میں مارکس جا سکتا ہے اچھا سکتا آپ سے ایک مومنٹم بنا رہے سکتا ہے انفیکٹ اگر تھوڑا سا اور اس کا لونگترم ہوریزن لے کے سلیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پندرہ سو تک کے بھی تارگیٹ اس کے اندر دیکھنے کو ملے کیونکہ اب یہاں سے دیمانڈ پک اپ ہو چکی ہے اور ایک اچھی خاصی تیجی بنکیوی دکھائی دے رہے ہیں یہ سی روپا جی بات کریں اگر گوار کمپلیکس کی تو گوار میں دیکھ رہے ہیں کہ تیجی تو ہے لیکن کل کے مقابلے آج کینگ تو ہلکی سی نارم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہرے نشان پر ہیں ابھی بھی اچھی خاصی بڑھتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک تیجی دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے جو تیجی ہے گوار گم اور گوار سیڈ میں کانٹینیوز ایز ایز بنی رہے کی دیکھیں برکل ایک سکتی ہے کہ گوار میں تیجی بنی رہ سکتی ہے اور میں نے لگاتا یہی بولے کہ گوار کے اندر ایک اپسائی مومینٹم ایک سکتی ہے اب یہاں سے ایک وار تیرہ ہزار تک کا سر ہو سکتا ہے کہ دیکھنے کو ملے لیکن وہی میں یہ بولوں گی کہ ان لیوز پر فریش بائنگ نہیں لینا ہے کہ بھی خاپی رسکی ہے اور کافی لمبے ٹائم کے بعد ہم نے اس میں ایک تیجی آتے ہوئے دیکھی ہے مانیوں میں بھی پرائزز نے اچھا لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی انٹرنیشن لیوز پر گوار گم اور پاوڑر کی ڈیمانڈ ہے وہ ابھی بہت زیادہ تک اپ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بہت زیادہ آگے تلکر بڑھنے کی سمبھاونا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر گوار گم کے پاوڑر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آگے تلکر گوار کی کینٹوں کو ایک سپورٹ مل سکتا ہے پرائزز جو ہے تیرہ ہزار کے اوپر سسٹین کرتے ہیں تو آپ سے پندرہ ہزار تک کی تیجی بکھا سکتے ہیں یعنی کہ ایک سپورٹ دیمانڈ بڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سندر تیجی بن سکتی ہے اگر ایک سپورٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو کوار کے اندر تیجی بنی رہ سکتی ہے یہ سے روپا جی بات کریں اگر اب کورٹن کی تو ایم سیکس کورٹن دیکھ رہے ہیں کہ 42 سے 43,000 کی رینج میں ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے ویدیشوں میں دیکھنے کی جوردہ ڈیمانڈ ہے اور پروڈکشن بھی کم دیکھنے کو ملائے ویدیشوں میں بھی اور گھرے لوں مارکٹ میں بھی روپا جی اس کے بیچ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایم سیکس کورٹن اب یہاں سے اچانک سے جوردہ ڈچھال دکھانے والے ہیں دیکھیں اورڑی مارکٹ کافی اوپر آ چکی ہے اور یہاں سے ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑا تیجی پکڑ لے مارکٹ جس سے آپ کو سنیریو بنتا ہوا دکھائی دیا لیکن کافی رسکی ہے یہاں پر اکلش کیونکہ اورڑی آپ دیکھئے اپنے پیک پر مارکٹ چل رہا ہے اور آگے چل کر ابھی جو بجائی کی آنکھ میں نکلنے چرو ہو گئے اس بار پر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خاصی کپاس کی بجائی ہو رہی ہے تو بجائی مطلب وہ سکتی ہے ایکسپیکٹڈ ہے ایسا تو آگے چل کر پریشر جو ہے وہ کموڈیٹی میں کبھی بھی آ آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تو کافی رسکی ہے رہے گا یہاں پر بائنگ کو انٹیکس کر کے چلنا میرے ہی ساپ سے جتنا اچھا آبی پرائز مل رہا ہے اس پرائز پر بلکل ایگزٹ لینک سے رہے دیرے دیرے کر کر کیونکہ جو یہ پرائزز ہیں یہ کافی اوبروٹ ہو چکے ہیں تو یہاں سے کبھی بھی ایک ساپ دکھائی نہ آتا ہوا دکھائیں سکتا ہے جی روپا جی کیا وائدہ کے ساتھ ساتھ حاضر میں بھی ایسی دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ہم نے حاضر میں بھی کیمتیں دس سے تیرہ ہزار تک جاتے ہوئے دیکھی ہیں کپاس کی تو کیا اوپری اس طرح پر تھوڑا جو لیوال ہے وہ کم ہوتا نظر آ سکتا ہے کپاس کبھی دیکھیں بالکل جو خریداری ہے وہ وہاں پر کم ہو سکتی ہے اور دوسرا اگر پرائزز اتنے اوپر سسٹین رہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب ایک دن سے مال حکر کر آئے گا ماکت کے اندر تو پریشر پھر بنتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس سال ہم نے کافی جگہوں پر دیکھا ہے کہ کپاس کے اپروکسیمیٹلی سب ہی منڈیوں کے اندر نئے ریکوڈ کپاس نے چھوٹے ہوئے دکھائی دی ہیں اس سال تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کافی تیزی آ چکی ہے اب یہاں سے کبھی بھی بارکیٹ گراؤٹ کی طرف جا سکتی ہے میرے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا بیٹ کر لیں اگر تھوڑا وہ تور مارکی تو چلتا ہے تو وہاں پر liquidate کرتے رہے مال کو روپا جی بات کریں یہاں سے اگر اب بینولا خل کی تو بینولا خل میں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی سستی کے ساتھ ہی کاروبار ہے بینولا خل نے پھر سپنی وہی رینج پکڑ لیے تین ہزار سی کتیس سو والی روپا جی فنڈیمنٹل کی سیڈ سے دیکھیں تو بینولا خل میں ایسا کوئی گراؤڑ والا فنڈیمنٹل تو نہیں بنتا نظر آ رہا ہے تو یہ جو سستی دیکھنے کو مل رہی ہے وعدہ میں بینولا خل میں وہ کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکنی demand نہیں ہے اس لیول کے اوپر اور ابھی جو بزار ہے وہ بزار رکھا ہوا ہے جو پینتیسوں کے اوپر جب بھاو گئیتے وہاں سے ہو چکی ہے یہاں پر اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ گھر نہیں رہی اس وجہ سے نہیں گھر رہی کیونکہ کوٹن کے اندر ایک اچھی ریلی بنی ہوئی ہے اور اس ریلی کے چلتے یہ سپورٹ لے رہا ہے اور ماں کے ٹھوپ نہیں رہا ہے ادر وائز یہاں پر ہم دیکھتے ابھی بینولا خل کی قیمتیں تین اکار کیا سپاس دکھائی دیکھتی جو ابھی کتی سو بستی سو کی رینج میں فیلال پیج دیکھائی دے رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیلال بازار جو ہے اسی رینج میں رہے گا بہت زیادہ تیجی ابھی بینولا خل نہیں ایکسٹیکٹر نہیں ہے جی یہ سو روپا جی بات کریں اگر اب مسالوں کی تو مسالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے روپا جی یہ جو شورٹ کورنگ آئی ہے کیا اس سے بچنا چاہیے یا پھر اس میں بھی پوزیشن بنا لینی چاہیے دیکھیں شورٹ کورنگ میں پوزیشن بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ابھی trend دیکھیں آپ fundamental دیکھیں fundamental کافی positive انکوموڈٹیز کا لیکن کبھی بھی بہت زیادہ تیجی میں آپ کو خرداری نہیں کرنی چیئے جب بازار نیچلے سر پر ہو تب ہی اس میں fundamental کو سٹڈی کرتے ہوئے اس کے اندر آپ کو اپنی رنیتی جو ہے وہ بائن کی لینی چیئے کیونکہ کافی use investment ہوتی ہے اس کے اندر تو میرے حساب سے اب جو بھی پوزیشن بنائے اچھے سے fundamental انیلائزز کر کے کرنا چھئے اور چاہاں تک spices کی بات ہم لگاتار اکلیش ڈسکس کرتے آ رہے ہیں پچھلے میرے کو لگتا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ مسالوں کا سال ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہترین مسالوں کے لئے ہو سکتا ہے جسی ساب سے ریلی آ رہی ہے آپ جیرہ دیکھئے جیرے کے اندر جو تیجی بنی ہے اب یہاں سے ساڑھے 23000 تک جیرہ سار دکھا سکتا اور اگر یہ سسٹین کریا تو اس میں اور زیادہ لمبی تیجی کی طرح جا سکتا ہے وہی دھنیا بھی اب کافی ٹائم کے بعد اٹھا ہے اور دھنیا میں بھی ابھی 12000 تک ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ 13000 تک 15000 تک دھنیا بھی دکھا سکتا ہے اور حلدی as usual حلدی میں بھی demand جو ہے وہ اچھا سی pick up ہوتی دکھائی دیا رائیول کے بعد ابھی واپس سے حلدی کے اندر خلداری دیکھنے کو مل رہے ہیں اور حلدی بھی 10000 کے بہت قریب پہنچتی دکھائی دے رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مسالوں میں کافی اچھا positive رجحان ہے اس میں buying کیا جا سکتا ہے اور ابھی ایک rally آ سکتی ہے لیکن مہنی correction کے اندر buying کرتی چلنے نہیں سمجھداری ہے overall trend positive جی یہ سے روپا جی کیسے سیٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا نرم ہوا ہے اوپری اس طرح سے جو کیسے سیٹ 7500 کے اوپر دیکھنے ملا تھا اب وہ 3200 کے levels پڑا گیا ہے اوپری اس طرح سے روپا جی کیسے سیٹ دیکھ رہے ہیں پھر سے لڑکا ہے آپ کے انوسار آپ کو کیا لگتا ہے کیسے سیٹ 7500 کے اوپر کے سسنیبیلیٹی کب تک دے پائے گا کیسے سیٹ جی اس کے ساتھ روپا جی بات کریں یہاں سے اگر اب edible oils کی تو روپا جی ہم نے خادے تیلوں کی جو کیمتیں لگاتار تیج ہوتے ہوئے دیکھ لی ہیں خاص کر سرسو سویبین اور سی پیو کی سی پیو اس بار سب سے زیادہ مہنگا تیل بکا ہے روپا جی جس آپ سے خادے تیلوں کی جو کیمتیں لگاتار تیج ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس سال بھوائی کے سیزن میں تیلن کا جو رگبہ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے دیکھیں بلکل اکورٹن کا اور خادے تیلوں کا دیکھیں جب پرائزز اچھے ملتے ہیں جس سیزن میں تو اگلی سیزن میں آپ دیکھتے ہیں کہ فارمر کا رجان جو ہے وہیں آتا ہو دکھائی دیتا ہے اور قیمتیں جو ہیں وہاں پر ایک تیجی کے ساتھ کاروبار کرتی دکھائی دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بلکل رگبہ بڑھ سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور آگے چل کر پائزز کے اندر تیجی کا رجحان بھی بنا رہے سکتا ہے ابھی کی جو سکتی ہے اس کے چلتے اپسائید مومینٹم ابھی سبھی اکھاتے تیلوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ابھی ویدیشی وزاروں پر بہت کچھ جیپین کرے گا اگر ویدیشی وزاروں میں تیجی بنی رہتی ہے تو دومیسٹک مارکٹ میں بھی تیجی کونڈینیوشن میں بنی رہ سکتی ہے جی اس کے ساتھ روپا جی بات کریں گا سویبین کی تو یویس سویبین کو کل کو ہم نے پندرہ سو پچاس کے لیولز تک ٹریڈ کرتے دیکھا تھا لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ پچاس ڈالر کی پچاس ڈالر کی تیجی بھی دیکھنے کو مل گئی روپا جی آپ کو کیا لگتا ہے جو سویبین پھر سے اپنے سپورٹ لیول پر آیا ہے ویدیشی بزار میں تو کیا اس کا اثر گھرے لیو بزار پر بھی پڑھتا نظر آئے گا آگے تیجی کی اور دیکھیں بلکوئی اثر پڑے گا اگر ویدیشی بزار لڑکتے ہیں تو دومیسٹک مارکٹ بھی بھی کریکشن جو ہے وہ آدھی بھی دکھائی دے سکتی ہے اور یہاں پر بھی بزاروں میں ایک پریشر بن سکتا ہے وہیں دیکھیں سرکار بھی کافی جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے کہ پرائزز بہت زیادہ اوپر نہ چلے جیسے کی ابھی یوپی گورمنٹ جو خودرا دکاندار یعنی کی جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے تیس کونٹر سے زیادہ تیل کا سٹوک رکھنے پر جو ہے اپنے لیمٹ لگا دی اگر کوئی اس سے زیادہ کا سٹوک رکھتا ہے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی یعنی کہ آپ کیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ سٹوک نہ کریں اور بازار میں لیکوڈیٹی رہے ڈیمانڈ کے انسار سپلائی نکلتی رہے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کیمتے تاکہ بہت زیادہ نہ بڑھ پائیں اور دوسرا ویدیشی بزاروں میں بھی اگر دباب آ رہا ہے تو ڈومیسٹک مارکٹ بھی وہاں سے ایک ٹرین لیتے ہوئے یہاں پر بھی گرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور جس طریقے سے سرکار کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ویدیشی بزاروں میں مکہ کی قیمتوں میں تیجی آتی ہوئے نظر آئی ہے دوسرا اب بھارت سرکار سمیت جو دوسرے دیشوں کی سرکار ہیں وہ بھی اب ایتھنول بڑھانے پر زور دے رہی ہیں کہ ایتھنول پروڈکشن کو بڑھایا جائے جس میں مکہ سمیت انہے ایگری کمرٹیز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے روپا جی ایک تو مکہ کا اتپادن کم ہونا دوسرا ڈیمان بڑھ جانا تیسرا ڈائیورجن مل جانا تو ان سب کی مد دے نظر مکہ کی قیمتیں اب یہاں پہ جو تیج ہوئی ہیں بھارت میں ایمیس پی سو پر بکرا ہے مکہ تو کیا ابھی ایسے پوسیبلیٹیز ہیں کی مکہ کی قیمتیں اور تیج ہو جائے دیکھیں ابھی ایکسپورٹ ڈیمانڈ ضرور بڑی ہے مکہ کے اندر اور اپروکسیمیٹی 20 سے 30% کے آس پاس ایکسپورٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ نکلتی دکھائی دی ہے اور مکہ بھارت میں بہت زیادہ پروڈیوز کیا جاتا ہے اور اچھا ایکسپورٹ جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایکسپورٹ ڈیمانڈ پک اپ ہوتے ہیں تو مکہ کی قیمتیں کافی ٹائم سے لڑکتی ہوئی نظر آرہی تھی یا یوں کہیں یہ سے روپا جی بات کرے اگر گہوں کی تو گہوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک کے بعد ایک ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے جب سے دیکھا ہے کہ ویدیشی بزاروں میں گہوں کی مانگ اٹھی ہے تب سے روپا جی دیکھ رہے ہیں بھارت بھی گہوں کا نریعت لگاتر کرتا ہی جا رہا ہے اور کافی اچھی تیجی نریعت میں بھی دیکھ نیریعت کیمت میں بھی جس حساب سے بھارت ایسی demand والی ستھیتی کے اندر ویدیشی بزاروں کو گہوں کی سپلائی کر رہا ہے تو کیا کہیں ایسی بھی possibilities ہیں جب سپلائی پوری ہو جائے جائے اچھا بڑا ہے اور 2021 22 میں 17 سم ہو جائیں گے اور پھر قیمتیں لڑکی دکھائی دیں گے لیکن فلال کے لیے ایسی کہیں کوئی ستی نہیں ہے ابھی فلال ایک بڑھ رہے ہے اور ایک سکتی ہے کہ اچھا 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 جا سکتا ہے اور بھارت کی given کی demand آرہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جی روپا جی ایگری کمیونٹیز میں ٹاپکس کنے دینے چاہیں گے آپ جن میں اچھا منافق کما کے چلا جا سکتا ہے اور کن کرشی فصلوں کو hold کر چلا جائے مجھے لگتا ہے کہ ابھی مسالوں کو hold کر چلیں ان میں تیزی بن سکتی ہے اور انہی کو ہی نیچلے سوروں پر بائنگ کرنا ہے سی مجھے ٹیز گوار گم اور گوار سی میں بائنگ کو hold کر چلا جائے جی بہت شکریر روپا جی مانسا جوڑے جانگری ساجہ کرنے کے لئے تو یہ تیک چھوٹا سا کمیونٹی بزار کا update کی کمیونٹی بزار کیسی کھولتی نظر آئیے اور سپر روپا میتر کی کی رائے تھی فیلال سلسلہ وزار کو امی بز ستنا ہی لیکن آپ کہ جائے گنے کیونکہ خبروں سے سلان لگاتر بنا رہے گا مارگ ایم سی پر سلسلہ سلسلہ